اور اگر دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت نہیں ہوتی ہے تو اس کے تھمنے کے آثار بھی نظر نہیں آرہے ہیں فلحال لڑائی سیوردونیس پر قبضے کے لیے چل رہی ہے اور جب روس کا یہ سپیشل آپریشن شروع ہوا تھا تب بھی پوروی یوکرین پتن کے نشانے پر تھا پھر یہ لڑائی آگے بڑھتے ہوئے راجزانی کیو تک پہنچ گئے اپنی جان کی پرباہ کیے بغیر زیلنسکی نے وہیں رہنے کی ٹھانی حالانکہ پتن کی تمام کوششوں کے بعد بھی ان کی فوج کیو پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی کیونکہ جنگ چھڑنے کے اگلے دن یعنی پچیس پروری کو یورپ کے کئی دیش یوکرین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے روس پر کئی پرتبند لگا دیے گئے جس وجہ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور طاقتور سینہ کا تمگا پانے والی روس کی سینہ کو کیو سے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا حالانکہ روس نے اس کے بعد ماریوپول پر قبضہ کر لیا پھر بچہ نرسنہار نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ڈان باز کو پانے کے لیے بھی روس کی سینہ نے اپنی پوری طاقت لگا دی اب سیوردونس کو ہتھیانے میں روس جھٹا ہے جبکہ زیلنسکی کی کوشش اسے کسی بھی حال میں بچانے کی ہے ایسے میں زیلنسکی نے پتن سے باتچیت کو یدھ ختم کرنے کا راستہ تو بتایا لیکن اس پر پھر شرط رکھ دی یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے سینک آمنے سامنے کی جنگ میں دشمنوں پر راکٹوں کی بارش کرتے دکھائی دیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اس نے روس کو بھاری نقصان پہنچایا اور پتن کی فوج کو اس علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں یوکرین کے جوان روس کے سینکوں پر تابر توڑ فائرنگ کرتے نظر آئے وہیں ایک سینک راکٹ لانچر تیار کرتا دکھائی دیا اور تیاری پوری ہوتے ہی اس نے راکٹ روس کی فوج پر داگ دیا یوکرین کی سینک یہی نہیں رکے انہوں نے موٹر کا استعمال کا روس کی سینہ کو پیچھے خدیڑ دیا دعویٰ کیا گیا کہ اس زوردار حملے میں روس کی سینہ کو بھاری نقصان ہوا جس میں اس کے کئی سینکوں کی موت ہو گئی وہیں ڈونیسک میں روس کے زوردار حملوں کا جواب دینے کے لیے یوکرین کی سینہ نے بھی پلٹ بار کیا ڈونیسک یوکرین کے پوروی حصے ڈونباس کا وہ علاقہ ہے جہاں ان دنوں بھیشن جنگ چھڑی ہے اور اس پر پوری طرح قبضہ کرنے کے لیے پتن کی سینہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اسی وجہ سے وہاں روزانہ روس کی فوج الگ الگ طریقوں سے حملے کر رہی ہے لیکن یوکرین کی سینک بھی ہیں کہ وہ ڈونیسک میں ہار ماننے کو تیار نہیں یہی کارن ہے کہ وہاں پچھلے کئی دن سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں کبھی روس کے لڑا کو ویمان مسائلیں اور راکٹ برساتے ہیں تو کبھی یوکرین کی سینہ ان پر زوردار پلٹ بار کرتی ہے اس بار یوکرین کی سینہ نے پتن کی فوج کو اپنے راستے سے پوری طرح ہٹانے کی تھانی ہے وہ روس کے سینکوں کے خاتمے پر اتار ہو ہے اس لئے ڈونیسک میں جگہ جگہ زیلنسکی کے پوجیوں نے زمین کھوڑ کر وہاں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں تاکہ جیسے ہی دشمن کی لوگ وہاں سے گزریں ان کا دنیا سے استطف بھی ختم ہو جائے یہ کام وہاں بہت تیزی سے جاری ہے کیونکہ یوکرین یہ نہیں چاہتا کہ روس کو اس کے ایک اور علاقے پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے اور اسے اپنے حصے کی زمین کا ایک بار پھر بٹوارہ کرنا پڑے ایسے میں زیلنسکی کے فوجی آر پار کی لڑائی کو تیار بیٹھیں کیونکہ وہ کسی بھی حال میں ڈونیسک کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے اس کے لئے چاہے انہیں لینڈ مائن ہی کیوں نہ بچھانی پڑے وہ دشمن کے چتھڑے کرنے کو تیار ہیں ان کا پلان ہے کہ جب پتن کے سینک ڈونیسک کی زمین پر آگے بڑھیں گے تو وہ ٹینک سمیت اٹھ جائیں گے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا پتن کی سینہ کمزور پڑھنے لگے گی اور اس طرح زیلنسکی ڈونیسک کو روس کے پاس جانے سے روک پائیں گے پتن کے سینکوں کو مارنے کے لیے یوکرین کی فوج نے ان کے ٹھکانوں کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا جو تصویریں وہاں سے سامنے آئیں ان میں یوکرین کے سینک ٹینکوں سے گولاباری کرتے دکھائی دیئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ چوتھے مہینے میں انٹری لے رہی اس جنگ کی دشاہ اب ڈونباس کی لڑائی تیہ کرے گی اگر اس پر قبضہ کرنے میں روس کامیاب ہو گیا تو یوکرین کو نقصان صرف زمین کا ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے سب سے سکشم سیننبلوں کے بڑے حصے کو بھی کھو دے گا جس سے روس کے لیے اور بڑا علاقہ ہتھیانے اور کیو کو اپنی شرطوں پر چلانے کا راستہ کھل جائے گا پشمی میریا میں دعویٰ کیا گیا کہ پتن کے سینکوں نے ان کے خلاف ودرو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا یوکرین پر قبضہ کرنے کا پلان فیل ہو سکتا ہے دعویٰ کے مطابق پتن کی سینہ کے کیول دس پتشت سینک ہی جنگ میں لڑنے کے لیے اپنی مرضی سے یوکرین جانے کے لیے تیار ہیں برٹین کی ویب سائٹ ایکسپریس کے مطابق بھوتن کی سینہ کا دس میں ایک سینک ہی یود میں حصہ لینا چاہتا ہے باقی سب یوکرین کی فوج سے گھوڑا چکے ہیں اور اب ان سے لڑنے سے کترہ رہے ہیں برٹین کی ویب سائٹ نے یہ دعویٰ ایک فون ریکارڈنگ کے آدھار پر کیا اس کے مطابق ایس بیو نام کے ایک ٹیلیگرام چینل نے ایک روسی سینک کی باتشت ریکارڈ کی ہے جس میں وہ اپنی پتنی کو یہ بتاتا سنائے پڑا کہ روس کے سینک کسی بھی حال میں یوکرین جانے کو تیار ہی نہیں ہے جس کا اثر یہ ہے کہ 900 سینکوں والی بٹیالین کے صرف 30 سینک ڈانباز بھیجے گئے ہیں اور اب وہاں مورچہ سمالنے کے لیے ڈانباز کے لوگوں کو روسی سینہ میں بھرتی کیا جارہا ساتھی اس نے یہ بھی آروپ لگایا کہ روس کی سینہ بغیر کسی پلان کے یوکرین کے شہروں پر حملہ بول رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں ان کے سینک مارے جا رہے ہیں نہ تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرائی جا رہی ہیں اور نہ ہی لڑنے کے لیے ہتھیار دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روسی سینک یوکرین سے سیدھے ٹکرانے سے خوف کھا رہے ہیں اگر وقت رہتے وہاں سے نہیں نکالا گیا تو ان کی بھی موت ہو جائے گی ان حالات کو دیکھتے ہوئے یوکرین نے سٹیل پلانٹ سے گھائل سینکوں کو نکالنے کے لیے روس سے باتچیت شروع کر دی تھی اور پھر دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت عزوب ریجمنٹ کے دو ہزار سے زیادہ سینکوں نے روسی سینکوں کے آگے ہتھیار ڈال دیا سٹیل پلانٹ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں تلاشی ابھیان شروع کیا گیا چپے چپے کی تلاشی لی گئی تھی اس دوران یوکرین کی سینک کی طرف سے بچھائی گئی لینڈ مائن کو بھی نشٹ کیا گیا بعد میں پتا چلا اس پلانٹ میں کئی سرنگیں ہیں جو ایسی بھول بھولیاں کی طرح تھی کہ روس کی خطرناک بمباری کے آگے عزوب ریجمنٹ کا کبچ بن گئی تھی اور اب روسی سینک انہی سرنگوں کی جانچ میں جھٹے ہیں لیکن اس بھی جلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرین اپنے ان سینکوں کو رہا کر آئے گا جنہوں نے روسی سینکوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا وہ سینک جنہوں نے قریب ڈیڑھ مہینے تک بھیشن جنگ لڑنے کے بعد خود کو روسی سینہ کے حوالے کر دیا تھا جس کے بعد حبر یہ سامنے آئی تھی کہ پتن کی سینہ نے ان سینکوں کو روس کے قبضے والے ایک علاقے میں موجود توچر کیمپ میں بھیج دیا یوکرین نے یہ بھی آروپ لگایا تھا کہ روس قریب ایک ہزار عزوب لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری میں ہے اور اب زیلنسکی نے اپنے انہی سینکوں کو روس کے قبضے سے چھوڑانے کا اعلان کیا ہے ان کے مطابق ان سینکوں کی سنکھیا ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یعنی آنے والے دنوں میں یوکرین اپنے سینکوں کی رہائی کے لیے اور بھیشن جنگ لڑنے کی تیاری میں ہے روس کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے خطرناک سکھوئی چوٹی فائیب لڑاکو ویمان دشمن پر قہر برپاتے نظر آئے روس نے دعویٰ کیا کہ اس کے نشانے پر یوکرین کی سینہ کے خفیہ ٹھکانے تھے جنہیں تباہ کرنے کے ارادے سے ان کے سکھوئی چوٹی فائیب لڑاکو ویمانوں کے ایک جتھے نے اڑان بھری اور چند سیکنڈ کے اندر وہ یوکرین کے آسمان پر ان کی سینہ کے لیے کال بن کر منڈرانے لگے دعویٰ کیا گیا کہ روس کو ان گپت ٹھکانوں کی جانکاری پہلے سے تھی جنہیں تباہ کرنے کے لیے اس کے کئی فائٹر جیٹ ہوا میں مسائلیں داکتے نظر آئے ایک زکھوئی رکتا تو دوسرے سے مسائلوں کی بارش شروع ہو جاتی روس کے مطابق اس نے وہاں اتنے دھماکے کیے کہ یوکرین کے سینہ اڈے برباد ہو گئے بتایا گیا کہ بہت کم اوچائی پر اڑتے ہوئے ان لڑاکو ویمانوں نے وہاں مسائلوں کی جھڑی لگا دی اور اپنے آپریشن کو انجام دینے کے بعد وہ اپنے سینہ بیس پر لوٹ آئے ادھر خبر ہے کہ پششمی دیشوں کے خلاف ابھیان چلانے کے لیے پوتن نے اپنی آئین ڈال کو میدان میں اتار دیا سنتیس سال کی روسی پترکار اولگاس کبییوہ پر پششمی دیشوں کے خلاف پروپگینڈا پھیلانے کا آروپ ہے اور اسی وجہ سے وہ پوتن کی آئین ڈال کے نام سے مشہور ہو گئے کیونکہ ایسا ماننا ہے کہ اولگاس کبییوہ نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی پششمی دیشوں کو اپنے ٹارگٹ پر لے لیا تھا جس پر لوگوں نے اب غور کرنا شروع کیا اولگاس کبییوہ کے بیتے کئی ٹی وی شو میں وہ پوتن کا زبردست سمرتھن کرتی دکھائی دیں کچھ سمیں پہلے ہی انہوں نے روس کے رشیہ ون نیوز چینل پر ایک گھنٹے کا ایک شو کیا جس میں انہوں نے تیسرے وشوید کی دنیا کو چیتاونی دے ڈالی ایسا پہلی بار نہیں جب انہیں پوتن سرکار کا اس قدر سمرتھن کرتے دیکھا گیا ہو اس سے پہلے بھی کئی بار وہ ایسا کرتی دیکھی گئی صرف اولگاس کبییوہ پر ہی پششمی دیشوں کے خلاف شڑینت رچنے کے آرورپ نہیں لگ رہے بلکہ ان کے پتی بھی کٹ گھرے میں کھڑے ہیں